سلام علیکم ویلکم بیک جناب انہتر ویڈیو ناظرین آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے کہ جن لوگوں نے ایمرجنسی پروگرام کے دسٹرن کے لئے اپلائی کر دیا ہے لیکن وہ جب اپنا آئی ڈی کارڈ 8171 پہ ایس ایم ایس کرتے ہیں تو آگے سے ان کو یہ والا ایس ایم ایس مصول ہوتا ہے ان کے لئے جناب مسئلہ کا حل نکال لیا ہے میں نے اچھا تو اس محصے میں لکھا ہے کہ برائی میر بارننگ احساس ایمرجنسی پروگرام کی ریڈیشن کے لئے اپنے متعلقہ زیلہ انتظامیہ سے رابطہ کریں اچھا تو اب زیلہ انتظامیہ سے کیسے رابطہ کرنا ہے اس بات کا حل میں نے نکال لی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہر بندہ تو جار نہیں سکتا اپنے زیلہ انتظامیہ کے پاس کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں بیٹا ہے کس کے پاس جائیں اچھا تو آپ نے پتہ ہی کیا کرنا ہے آپ نے ایک ویب سائٹ ہے جو اوپن کرنی ہے جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اچھا دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میسیج کے بعد آپ نے دوبارہ پھر اپنے ہی رائٹ میسیج آپسن میں دوبارہ اپنے آئی ڈی کارڈ کو لکھنا ہے اور پھر چھنڈ کرنا ہے تو آپ کو اس طرح کا ایس ایم ایس مصول ہوگا دیکھ رہے ہیں کہ آپ برائے میربانی ساس ایم ایسی پروگرام کی ریسٹیشن کے لیے اپنے متعلقہ ظلہ انتظامیہ سے رابطہ کریں یا احساس ناترہ گورنمنٹ پی کے پر اندراج کروائیں ٹھیک ہے تو اس ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو سب سے پہلے جو پیج اوپن ہوگا اس میں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے تو میں سب کو شناتی کارڈ نمبر تصویر میں دیا گیا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں بار اپنا شناتی کارڈ نمبر لکھنا ہے اس کے بعد یہ والا کارڈ آپ نے یہاں پر دینا ہے ایچ نائن ایکس تو میں یہ فل کر لیتا ہوں جی میں نے اپنا شناتی کارڈ لکھ دیا ہے میں اس کو بلور کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ والا کارڈ جہاں پر لکھ دیا ہے آپ نے جیسے ہی یہ کوڈ ویسے ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوئے تصدیق کریں میں اس پر کلک کروں گا اگر آپ نیچے دیئے گئے سوالوں میں سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ لکھا ہوئے آپ نے اس پر کلک کر دینا آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں یہاں پر تصدیق کرتا ہوں پلیز ویٹ کا آپشن آ رہا ہے تھوڑی دیر ویٹ کریں احساس ایمرجنسی پروگرام کے اندراج کے لیے اپنے متعلقہ ذرا انتظامیں سے رابطہ کریں یا آن لائن سیلف ریجسٹریشن کے لیے اپنی بنادی معلومات یہاں فرام کریں اچھا تو باقی میری معلومات یہاں پر وہ پوچھ رہے ہیں شناتی کا نمبر میرا پہلے لکھا ہوا ہے اس کے بعد موبائل اپلیٹر لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے اور دوبارہ پھر یہ والا کوڈ یہاں دینا ہے تو میں یہ فیل کر لیتا ہوں جی فرام تو میں نے اپنا سارا ڈیٹا یہاں پر لکھ لیا ہے موبائل اپلیٹر میں نے موبیلنگ لکھ دیا ہے موبائل نمبر میں نے اپنا لکھ دیا ہے اور یہاں میں نے تصویر میں دیئے گا کوڈ بھی درج کر دیا اس کے بعد یہاں پر تصدیق پر کلک کریں گے تو پلیز ویٹ کا اپشن آ رہا ہے جی دیکھیں وہ احساس ایمرجنسی پروگرام کی درخواست برائے کرم جگینی بنائے کہ آپ کی تمام ذاتی تفصیلہ درست ہیں اور آپ نے کوئی معلومت پشدہ نہیں رکھی اگر فراہم کرتا ہے معلومت غلط ثابت ہوئی تو آپ کے خلاف قانونی کاروائی کی جا سکتے ہیں یہ دیں گا آپ اس کو پڑھ لیں گوھر سے اس کے بعد یہ دیکھیں میں اس نے یہ ناظرہ سے ویریفکیشن ہے تو میرا نام خود بخود اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد یہاں پر اپنا پیشہ منتخب کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے جہزے سے میں کر رہا ہوں ویسے ہی کرنا ہے پیشہ دیکھ لیں آپ یہاں پر کلرک مالی بکاری نانبائی خاکرو باورچی کاریگا نرس ڈاکیا دکاندار درزی ماہیگیر لہار مستری کلفی کلی سوری کلفی کہا دیا چڑھو چپراسی سپاہی چوکیدار دھوبی ٹھیک ہے اگر ان میں سے آپ کوئی بھی نہیں ہے یعنی کہ آپ ڈرائیور ہیں تو آپ یہاں دیگر پر بھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دیگر کا اپشن دیا ہو آپ یہاں پر کلک کر دیں تو یعنی کہ میں ایک ڈرائیور ہوں تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دیگر میں نے لکھ دیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرا تعلق ایک غریب خاندان سے اور معاشی مالی طور پر اس کرونا مبائی مالی سے متاثر ہوں میرے خاندان کا کوئی فرد بی ای 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 س پی یعنی کہ بے انظیر انکم سپورٹ پراغرام کی طرف سے معلوم داد نہیں لے رہا برائی کرم برائی میر بانے موجہ احساس امرجنسی پراغرام سے معلوم داد فراہم کی جائے تو آپ نے یہاں پر ٹک کا بٹن دبانا ہے ٹھیک ہے میں دبا دیتا ہوں اس کے بعد جمع کا بٹن دبانا ہے آپ نے یہ جمع کروا دیں ٹھیک ہے پلیز ویڈ جیلیں تو آگیا ہے احساس کرونا کیش امرجنسی پروگرام میں اندراج کے لئے اپنی ذاتی معلومت فراہم کرنے کا شکریہ اچھا یہ پڑھ لیں آپ کی ذاتی تفصیلات کی تصدیق کے بعد آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا آپ کچھ دن بعد دوبارہ ایٹ ون سیمن من پر ایس ایم ایس بھیج کے اپنے اندراج کی جانچ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ تصدیق پر نہیں دوبانا اگر کسی اور کے تصدیق کرنی ہے تو تب دبانا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ بکس میں اپنی محبت کا حضار زور کی جگہ اور چینل کو سبسکرائب کی جگہ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے کومنٹ بکس میں آپ مجھے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ